بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے وہ تھکا ماندہ صوفے پر بیٹھا اسی تتلی کے بارے میں سوچ رہا تھا اس کے لبو لہجوں کو پہچانے کی کوشش میں تھا ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے ہم اس تتلی کو پہچانتے ہیں اس سے ہمارا کوئی گہرا تعلق ہے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ایک بار پھر تتلی اس کے سامنے موجود ہوئی اور ہموشی کے ساتھ اس کے سامنے ٹیبل کی نوک پر بیٹھ گئی وہ اس تتلی کو پکڑنے کے لیے نہیں اٹھا تھا اور نہ ہی اپنا ہاتھ بڑھایا تھا بس یک تک اس تتلی کو دیکھنے لگا وہ تتلی بھی بگور اسے دیکھے جا رہی تھی جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو جب بھی ہم تمہیں پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو تم کیوں دور چلی جاتی ہو اس نے بوچھا ہم خود نہیں جانتے کہ ہمیں پیچھے کھینچ دیا جاتا ہے ہمارے گرد ایک حسار ہے جس کا مقصد آپ کو ہم تک پہنچنے سے روکنا ہے وہ سب سمجھ چکا تھا کہ یہ حسار بھی شہربانوں کا پھلایا ہوا ہے تو پھر آپ نے ہماری جان کیوں بچائی جو سوال اس کے دل و دماغ میں کھٹک رہا تھا وہ جبان پر آ ہی گیا کیونکہ آپ کی جان بچانا ہمارا فرض تھا اس نے مخصن کہا تھا تب ہی یاسر کے دل میں نرگس کے ساتھ پیش آیا واقعہ کھٹکا ایک منٹ جب ہم تمہارے پاس آئے تھے تو تم ہم سے دور چلی گئی اور جب بھابی نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو تم اس کے ہاتھ سے جاتا کرائی جی بالکل شہیر ہمیں فقط آپ چھو نہیں سکتے اس کا مطلب آپ کے پر سے کانٹا کوئی بھی نکال سکتا ہے نہیں کانٹا فقط آپ نکال سکتے ہیں ہمیں دوسرے چھو تو سکتے ہیں مگر کانٹا نہیں نکال سکتے بس یہی ایک پہلی ہے جسے ہم کب سے سلجانے میں لگے ہیں کہ آپ ہم تک بنا پہنچے ہمارے پروسے کانٹا کیسے نکالیں گے اس کی باتوں سے ایک بار پھر اپنایت کی جھلک دکھائی دی تھی وہ یک تک اسے دیکھتا رہا اور اپنے دماغ کے گوڑوں کو دوراتا رہا تب یہ کائیڈیا اس کے ذہن میں آیا وہ بھاگتا ہوا جنیت کے کمرے میں گیا اور دھیرے سے اسے خال میں آنے کو کہا وہ اتفاق سے اس وقت جاگ رہا تھا یاسر کہو کیا بات ہے اس نے تشویش والے لہجے میں استفسار کیا بھائی آپ کو ہمارا ایک کام کرنا ہوگا آپ ذرا اس ٹیبل کی نوک تک جائیں اس نے جنیت کو وہاں بیجا جہاں اس وقت وہ تتلی بیٹھی تھی وہ جنیت کے ذریعے اس تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا اب جیسے جیسے ہم کہتے ہیں ویسا ویسا کرتے جائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے اور ذرا قریب لاکر اچھی تہا اپنی چھٹکی بند کر لیں وہ تتلی کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ چکا تھا اگرچہ جنیت اس تتلی کو دیکھ نہیں سکتا تھا مگر محسوس کر سکتا تھا اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک نرمو ملائم شیع کے ہونے کا احساس ہو رہا تھا اب بھائی اسے مضبوطی سے پکڑے رکھئے گا کچھ بھی ہو جائیں اپنے ہاتھوں کو مت ہلائیے گا یاسر نے تنبی کی اور دھیرے دھیرے آگے بھڑنے لگا جو ہی وہ ایک گس کے فاصل پر آیا تو جنیت کو اپنے ہاتھوں میں کوئی شیع پھرپڑاتی محسوس ہوئی وہ اسے کابو میں رکھنے کی برپور کوشش کر رہا تھا مگر حسار اپنا اثر دکھا رہا تھا یاسر کا ہر اٹھتا قدم جنیت کو پیچھے دکھیلتے تھا سب کھڑکیاں دروازے بندھے مگر ہوا کے جھونکے نزانے کہاں سے آ رہے تھے سب چیزیں خود بخود عدل پدل ہونے لگی تھی یاسر جلدی کرو وہ چیہا مگر آواز تو جیسے ہوا میں مادوم ہو چکی تھی چیزوں کے گرنے کی آواز سن کر سب اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے اور جنیت کو دیکھا تو وہ دیوار کے اندر جیسے دھستا جا رہا تھا اور یاسر حرامہ حرامہ آگے بڑھ رہا تھا اب دونوں کے درمیان بمشکل ایک فٹ کا فاصلہ تھا دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دے رہی تھی یاسر اس تیتلی کو استراب کی کیفیت میں دیکھ سکتا تھا مگر اسے اس قرب سے آزاد کروانا بھی ضروری تھا اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کانٹے کو باہر نکال دیا کانٹے کے باہر نکالنے کی دیر تھی ایک زبردست جھونکہ آیا اور دونوں یاسر اور جنیت کو ہوا نے دور پٹہ دیا ایک تیز روشنی اس تیتلی سے نکلتے ہوئے آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی سب اس روشنی کی طرف دیکھ رہے تھے جنیت کی پیشانی میر سے جا لگی تھی خون کی ایک لکیر وہاں سے بہنے لگی مگر اسے خوشی تھی کہ وہ ایک اور تیتلی کے پرو میں سے کانٹے کو نکال چکا تھا یاسر بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو وہ روشنی ایک وجود کی شکل احتیار کرنے لگی سب سوفو کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے سب سے آگے یاسر تھا وہ روشنی غائب ہونے لگی اور ایک خوبصورت دوشیزہ کا سامنے ظہور ہوا وہ دوشیزہ تاہد کمال کیامت ڈھا رہی تھی لال رنگ کے خوبصورت لہنگے میں دلھن کی طہا سجی وہ کھڑی سب کو مسکراتے چہرے کے ساتھ دیکھ رہی تھی سب اسی اچنبی دوشیزہ کو وہاں دیکھ کر خوف کا شکار تھے سوائے یاسر کے جو اس کے ایک حسن میں مکمل طور پر کھو چکا تھا قدم خود بخود آگے بڑھتے گئے تاج تین نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر وہ نہ رکھا بس آگے ہی آگے بڑھتا گیا وہ مسکراتے ہوئے یاسر پر اپنے حسن کی تجلیاں بکھے رہی تھی دولوں ہاتھ سینے سے کچھ آگے باندے وہ کھڑی تھی گردن سے لے کر پاؤں تک وہ سرخ لینگے سے ڈھکی ہوئی تھی اس کا چہرہ اور ہاتھ بڑھنا تھے باقی جسم کے ہر حصے پر لباس تھا پاؤں تک اس کے نظر نہیں آ رہے تھے شہربانو یاسر کی زبان سے جاری ہوا تھا جو دراصل شہزاد شہیر کے روپ میں تھا اس کی آنکھوں سے بھی مخبت سلکنے لگی تھی شہربانو کو دیکھ کر یاسر کے جسم پر شہزاد شہیر کی روک خواوی ہو گئی جی شہیر یہ ہم ہے شہربانو آپ کی شہربانو اس نے اس بات میں سر ہلایا تو شہیر نے آگے بڑھ کر شہربانو کو اپنے سینے سے لگا لیا سب خراسہ ایک دوسرے کو تک رہے تھے جس نے ان کی زندگی کو عجیرن بنا دیا یاسر اس کے سینے سے جا لگا اسے اپنی باقوں میں سمولیا اور وہ ایسی حرکت سب کے سامنے کربی کیسے سکتا تھا کہاں ہے میری بچی کہاں چھپا رکھا ہے میری بچی کو کہاں ہے میری بچی رضیہ بیگم دھاری تھی آنگوں سے آنسو کی اکمالہ بے رہی تھی ہم نے آپ کی کشف کو غائب نہیں کیا وہ فوراں شہیر کے سینے سے پیچھے ہٹی اور ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی یہ سن کر سب بری طہ سے چونکے تھے شہربانو ٹھیک ہے رہی ہیں انہوں نے کشف کو آپ سے جدا نہیں کیا یہ برسو بات اب رہا ہوئی ہیں شہیر نے ایک بار پھر ان رکھسار کو چھو کر اپنی محبت جتلانا چاہی تھی کوئی بھی اس صورتحال کو سمجھنے سے کاثر تھا یاسر یہ کیا کہہ رہے ہو تم تاج تین جنجلا کر بولے تھے ہم یاسر نہیں ہیں ہم شہیر ہیں شہزادے شہیر یہ سن کر سب کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی فرہت تو جیسے گشی کھا کر گرتے گرتے بچی تھی مہناز نے انہیں دلاسہ دیا آپ کی بیٹی کو شہربانو نے نہیں شہر ازاد نے اپنے سہر میں جھکڑا ہے شہربانو تو خود شہر ازاد کے سہر میں جھکڑی ہوئی تھی اور آپ کے سامنے ابھی ابھی آزاد ہوئی ہیں شہیر نے اجزانہ کہا تھا وہ سب یاسر کے سرویے سے خاصے خیران تھے شہر ازاد شہر ازاد شہر ازاد یہ کیا چکر ہے نرگست نے جنجلا کر کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں شہربانو ذرا آگے بڑھی تو پائل کی آواز نے شہیر پر جیسے جادو مرتب کر دیا اس رات شہیر کے آگ میں جل جانے کے بعد شہر ازاد نے ہاپ میں دیکھا کہ ہم دونوں مرنے کے بعد ایک دوسرے کے خونے جا رہے ہیں تو شہر ازاد کو یہ بات برداشت نہ ہوئی وہ ہم سے تاہدے درجہ نفرت کرنے لگی تھی اس نے مرنے کے بعد بھی ہمیں ان سے الگ کرنا چاہا تھا اور اس نے ایسا ہی کیا زہر کا پیالہ پی کر ہماری ارواح کو بھی جدا کرنا چاہا لیکن محبت ہماری پاکیزہ تھی اس لیے اس کے شیطانی چونچلے ہم پر نہ چل سکے جب اس کی روح نے شیطانی راستہ چنا اس نے کالی تاکتو کی مدد سے ہمیں تتلی بنا کر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا اور ایک بار پھر کالی تاکتو کے بل پر شہیر کو اپنانا چاہا مگر شہیر تو ہماری محبت میں بہت آگے نکل چکے تھے انہوں نے ایک بار پھر ہماری خاتر قربانی دی اپنی روح کو فنا کر دیا لیکن فنا ہوتے ہوتے انہوں نے تمام روحانی تاکتو کو گواہ بنا کر ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوٹ کرائیں گے اور ہمیں شہرِ ذات کی بددعا سے ازاد کروائیں گے شہرِ ذات کو ایک بار پھر ناکامی کا موت دیکھنا پڑا وہ نہ تو جیتے جی شہیر کو اپنا بنا سکی اور نہ ہی مرنے کے بعد اس نے ہمیشہ شہیر کو چھیننا چاہا تھا اور بھول چکی تھی کہ محبت کو چھین کر حاصل نہیں کیا جا سکتا محبت کی ہاتھر تو قربانیاں دینی پڑتی ہے ایک دوسرے کی ہاتھر درد سہنا پڑتا ہے مگر وہ ان سب باتوں سے انجان تھی اسے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ شہیر اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے اور لوٹ کر واپس آئیں گے اس پر اس نے ایک الگ طریقہ اپنایا اس نے ہمارے لبو پر مہر لگا دی ہماری گرد حسار کہنس دیا کہ شہیر ہمیں چاہ کر بھی چھو نہ سکے اور خود ہماری شناحت حاصل کر لی اس حویلی میں شہر بانو بن کر راج کرتی رہی اسے اندازہ تھا کہ شہیر جب دوبارہ اس حویلی میں آئیں گے تو شہر بانو کا ہی انتخاب کریں گے اس لیے اس نے ہماری شناحت کا لبادہ اور لیا اور شہر بانو بن گئی شہر بانو کی کہانی پر سب اس کے چہرے کو یکٹک دیکھ رہے تھے انہیں ابھی تک اس کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا دیکھئے ہم نے اپنا وعدہ وفا کیا ہم دوبارہ لوٹ آئے آپ کو شہر ذات کی بدعا سے ازاد کروانے ہم نے اپنی محبت کے ایک اور امتحان میں شیخ حاصل کی شہیر گویا ہوئے لیکن میری بیٹی کشف کہاں ہے رضیہ بیگم گویا ہوئی تھی آپ کی بیٹی آپ کی بیٹی اس شہر ذات کے قبضے میں ہے تیسری تتلی جس کے پرو میں کانٹا ہے وہ آپ کی بیٹی ہے اب شہیر کو اسی تتلی کے پرو سے کانٹا نکالنا ہے شہر بانو نے کہا تو ایک آنسو کی دھار بھن گئی اس بدرو کے قبضے میں میری بیٹی ہے رضیہ بیگم زمین بو سو چکی تھی فرہت نے انہیں بامشکل سنبھالا تھا آپ یقین رکھیے ہم پر آپ کی بیٹی کو ہم کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے شہیر نے کہا تھا اس پر سب اسے ششتر دیکھنے لگے وہ سب کچھ بھول چکا تھا تو پھر تم نے آزاد کروا ہی دیا شہر بانو کو ایک کھلناک سمات چکن آواز سب کی سمات سے ٹکرائی تھی مہج کو سب تراشنے لگے مگر شہر بانو کو آپ کبھی بھی ہم سے جدا نہیں کر سکی تھی وہ کل بھی ہمارے دل میں تھی اور آج بھی ہمارے دل میں موجود ہے خاموش آپ فقط ہمارے ہیں شہیر تب ہی ایک ہیولہ دکھائی دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک وجود کی شکل احتیار کر گیا سب نے شہر بانو کی اصل شکل دیکھی تھی وہ اس وقت ایک شہزادی کے روپ میں تھی اگرچہ خسن میں شہر بانو سے بڑھ کر تھی مگر کشش ان جیسی نہیں تھی شہر بانو کی آنکھوں ہیں اور نقش و نگار میں ایک کشش تھی جو دیکھنے والوں کو اپنا اسیر کر بنا لیتی تھی شہیر بھی اسی کشش کے زیرے اثر اپنا دل خار بیٹے تھے وہ کشش احلاقی کشش تھی حیاء کی کشش تھی جس سے شہر ذات آری دکھائی دیتی تھی ہم آپ کے کبھی بھی نہیں تھے سنا اپنے ہم آپ جیسے شیطانی ذہن رکھنے والے وجود کے کبھی بھی نہیں ہو سکتے شہیر نے کرخت لہجے میں کہا بس کیجئے شہیر بس کیجئے آپ کو ہماری شیطانی ذہانت نظر آتی ہے ہماری مخبت نہیں ہماری چاہت کیوں آپ کو نظر نہیں آتی اس نے شکوا کیا تھا پہلی بار اس کی آواز میں ایک درد شامل تھا یہ آپ کی مخبت نہیں آپ کا پاگلپن ہے ایک زد ہے ہمیں پانا آپ کی زد ہے اور کچھ بھی نہیں شہیر نے شہر ذات کی مخبت سے صفاقیت ظاہر کی تو شہر ذات کے غصے میں اضافہ ہوا اس نے گور کر شہر بانو کی طرف دیکھا تو شہیر آگے ہو گئے نہیں شہر ذات اس پر نہیں شہر بانو اور ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں اب ہمیں کبھی بھی جدہ نہیں کر سکتی برسوں پہلے آپ نے ہمارے اجسام کو علیدہ کرنا چاہا مگر آپ ناکام رہی پھر ہماری ارواح میں جدائی ڈالی تب بھی آپ کو ناکامی کا موت دیکھنا پڑا اور آج بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا آج بھی آپ کو شکست کا موت دیکھنا پڑے گا آج بھی ہماری اور شہر بانو کی مخبت کی جیت ہوگی یہ سنتے ہی شہر ذات نے ایک بلند کہہ کہا لگایا شہیر اس بر ایسا نہیں ہوگا آپ کو ہمارے پاس لوٹنا ہوگا ورنہ اس نے سپاٹ رہجے میں کہا ورنہ کیا شہر ذات پھر سے ہمیں علیدہ کریں گی نہیں اس پر یہ معصوم اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے گی اس نے اپنی مٹھی کھولی تو وہاں ایک بلبلہ نکلا اس میں ایک تتلی تھی جس کے پر میں کانٹا چیبہ ہوا تھا جسے دیکھ کر رضیہ بیگم سمیت سب تلملا اٹھے چھوڑ دو اس معصوم کی جان شہیر نے پہلی بار غیزو غزب میں کہا تھا ٹھیک ہے مگر اس کے لیے آپ کو ہماری دنیا میں آنا ہوگا شہر بانوں سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی احتیار کرنی ہوگی شہر ذات کی اس انوکی شرط پر وہ تھوڑے سے جج کے مگر قدم ڈگمکائے نہیں شہیر ہمیشہ سے نرم دل واقع ہوئے تھے کسی بے گناہ کی جان قربان کرنا تو ان کی فطرت پر جیسے گرا تھا وہ کافی در سوچتے رہے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی بے گناہ کو یوں دم توڑتا نہیں دیکھ سکتے تھے شہیر آپ کیا سوچ رہے ہیں جلدی کیجئے وقت بہت کم ہے یہ بلبلہ کسی بھی وقت سکرتے ہوئے استطلیقی جان لے سکتا ہے شہر ذات نے تنبی کی جس پر سب کی توجہ اس بلبلے کی طرف گئی جو ہر لمحہ سکرتا جا رہا تھا سب کی جان ہتیلی پر آگئی وقت واقعی کم تھا کشف میری بچی رضیہ بیگم چلائی تھی خدا کے لیے یاسر کشف کو بچا لو وہ شہیر کے قدموں میں آگئی تھی یہ دیکھ کر وہ قدر جھجکے تھے شہر ذات چھوڑ دو اس معصوم کی جان جو تم کہو گی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں شہیر کے لبوسی الفاظ ادا خونے تھے شہربانوں کی آنکھوں میں ایک چمک ابری شہیر انہوں نے مخبت کے سمندر میں گندی ہوئی آواز میں ان کا نام پکارا ہمیں معاف کر دے شہربانوں مگر ہماری آنکھوں کے سامنے کسی بے گناہ کا خون بہے ہم قطن دیکھ نہیں سکتے یہ کہتے ہوئے شہیر آگے بڑھے شہربانوں ان کے قدموں کو دیکھتی رہ گئی شہر ذات نے اپنی باہیں پھیلا دی تو اب شہیر دو قدم کے فاصلے پر تھے پیچھے شہربانوں آگے شہر ذات دائے جانب پوری فیملی اور بائے جانب کشف کا بلبلہ شہیر نے گہری سانس لی اور دفتن بائے جانب جھک کر ببلے کو پھار ڈالا ایک تتلی نکلی اور اس کے پروں سے آنن فانن کانٹا نکل گیا یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ شہر ذات کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا شہیر اس عمل کے مکمل ہوتے ہی ایک دلدوس آواز شہر ذات کی وجود سے نکلی شہیر جلدی کیجئے ان کے بائے ہاتھ کی انگلی سے اپنی انگوٹھی نکال لیں شہربانوں نے کہا تو شہیر نے بلکل ویسا ہی کیا شہر ذات وہیں جل کر ہاک ہو گئی اور کشف واپس انسان میں تبدیل ہو گئی سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے امی کشف رضیہ بیگم کے گلے جا لگی سب نے اسے پیار کیا آنکھوں سے خوشی کے آسو بہنے لگے سب کشف کے گرد جمع تھے سوائے یاسر کے جو کہ شہیر بنے شہربانوں کے بلکل قریب تھا اور شہربانوں کا وجود آہستہ آہستہ روشنی میں زم ہوتا جا رہا تھا شہربانوں آپ ہمیں پھر سے چھوڑ کر نہیں جا سکتی شہیر بیتاب مچھلی کی تہا ترپ رہے تھے شہربانوں کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے وہ بے قرار لہجے میں گویا ہوئے تھے لیکن ہمیں جانا ہوگا شہیر ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے لیکن کیوں اس نے گندی ہوئی آواز میں جواز جاننا چاہا کیونکہ کوئی آپ کا منتظر ہے اس نے خات بڑھا کر کشف کی طرف اشارہ کیا تھا سب اسے دیکھ کر حیران تھے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں شہربانوں ہم آپ کے علاوہ کیسے کسی اور کو اپنا سکتے ہیں ہم آپ کے علاوہ کیسے کسی کے ہو سکتے ہیں شہیر کے الفاظ سب کو چنکا دینے والے تھے کشف بھی حق کا بکا رہ گئی اسے یاسر سے ان الفاظ کی توقع نہ تھی یاسر اسے اپنے دل و دماغ کی دنیا سے نکال چکا تھا ہم آپ سے مخاطب نہیں ہیں شہیر آپ کے جسم یاسر سے مخاطب ہیں آپ تو ہمیشہ سے ہمارے تھے اور ہمارے ہی رہیں گے مگر یاسر وہ فقط کشف کے ہیں اور آپ کا روپ فقط کشف کا ہے آپ کو ان کے پاس جانا ہوگا آپ کو واپس یاسر بننا ہوگا سینے سے نیچے کا حصہ روشنی میں فنا ہو چکا تھا بس آدھا جسم باقی تھا شہیر کا لباس بھی تبدیل ہوتا جا رہا تھا جتنا حصہ شہربانوں کا روشنی میں زم ہوتا شہیر کا اتنا ہی حصہ یاسر میں تبدیل ہو جاتا ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے مخبت کی کہانی صفحہ ہستی سے مٹ رہی تھی دو مخبت کرنے والے ایک بار پھر ایک دوسرے کے لیے جدا ہو رہے تھے شہربانوں ہم فقط آپ کے ہیں شہیر کی آنکھوں میں جدائی کی آنسو تھے ہاتھ جدا ہونا نہیں چاہتے تھے بگر شہربانوں نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے ایک قصص دل میں ادھوری رہ گئی اور ہم بھی فقط آپ کے ہیں شہیر یہ کہتے ہی شہربانوں کا وجود آنکھوں کے سامنے روچنی میں زم ہو گیا یاسر زمین پر آگیڑا سب اس کی طرف لپکے اور اسے سینے سے لگا لیا یاسر میرے بیٹے یہ کون بکا رہا تھا وہ ایک لمحے کے لیے کچھ سناسائی خاصل نہ کر سکا تھا اس کے دل و دماغ میں شہربانوں اپنا ایک عکس چھوڑ چکی تھی اب اس عکس کو اپنے ذہن سے ہٹانا شاید ہی ناممکن تھا